لیکن اتنا تو ہے کہ سرکار مدینہ نے ہم پر کرم فرمایا اگر یہ فرما دیا ہوتا کہ رمضان کی تیس راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو جیسی بھی ہماری زندگی ہیں کتنا کٹھن ہو جاتا ہمارے لئے کہ ہر رات تو ہم لیلت القدر کا احتمام کرتے ہیں سرکار رحمت اللی العالمین نے یہ آسائش دے دی فرمایا آخری دس راتوں میں پھر مزید ہماری سہولت کے لیے یہ فرمایا کہ اب تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو روایت میں آتا ہے کہ حضور خطبی مرتبت علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے قیام کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ ہمارے چار نبی ایسے تھے جنہوں نے اسی سال تک پلک جھپ کے بنا ہماری عبادت میں زندگی کٹھی دن ہو یا رات ایک لمحہ بھی ہماری یاد سے غافل نہیں رہے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت ازبیل علیہ السلام حضرت یوشہ علیہ السلام یوشہ بھی آیا ہے کہ روایت میں ان کا نام یوشہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا لوگوں سنو پچھلے انبیاء کی یہ سیر یہ سیرتیں یہ ان کی عبادتیں یہ ذوق عبادت یہ اللہ سے ان کا تعلق اپنی زندگیوں کو وقت کیے ہوئے تھے فرمایا اسی سال اللہ کے ان محبوب انبیاء نے ایسے کاٹے کہ دن ہو یا رات ایک پل بھی عبادت سے گریزہ نہیں رہے صحابہ نے بڑا تاجب کیا کہ یہ اسی سال کی عبادتیں بھلا اب دوسروں کے لئے کیسے ممکن ہے کہ اس طرح ان کی اتباہ میں عبادتوں میں کاٹے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک عابد تھے جنہوں نے ایک ہزار مہینے ہر روز خدا کی محبت میں جہاد میں کاٹ دیئے ایک ہزار مہینے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں سنو بنی اسرائیل کا خدا کا ایک عابد بندہ اصحابی تا جو بنی اسرائیل میں تا اس کا زوق جہاد زوق عبادت ایسا کہ ایک ہزار مہینے تک مسنسل ہر روز جہاد کیا یہ نکل جاتا تھا ایک ہزار مہینے تب بھی صحابہ نے ان پر رشک کیا دل ہی دل میں تمنا کی سوچا کہ نہ ہماری زندگیاں ایسا ساتھ دیتی ہیں اور نہ ہی عبادت کے ایسے مواقع ہم کو ہیں احساس ہوا کہ جب پچھلی امتوں کی عبادتوں کا یہ حال ہوگا ایک ایک ہزار مہینہ صرف جہاد کرتے رہے تو لازمی ہے کہ جنت میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے ایسے عبادت گزار جو اللہ کے بندے ہیں ان کے مدارج بہت عالی ہوں گے سرکار مدینہ کو بھی یہ فکر تھی کہ میری امت کہیں کسی امت سے پیچھے نہ رہ جائے میرے دامن گرفتار کسی اور نبی کے امتیوں سے درجوں میں جنت میں پیچھے نہ رہ جائیں میری امت کو عمر بھی اتنی نہیں ملے گی بڑی طویل عمریں ہوا کرتی تھی پچھلی امتوں کی عمریں بھی بہت ہوتی تھی محلت بھی ملی عبادت کے لیے اور ایک قوم تو ایسی بھی کہ من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے روزگار حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں صبح شام آسمان سے خانے نعمت آ جاتا کھانے کو مل جاتا چوبیس گھنٹے عبادت کرو لیکن سرکار مدینہ کی امت مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کی بہت 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 مدینہ کی مدینہ کی ہوگی ایک لیلت 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 قدر مدینہ کی مدینہ کی